جن لوگوں کے یہ پیٹ بہت زیادہ بھر گئے ہیں بازوں پر چربی، ٹانگوں پر چربی، یہ کمر پر چربی، پورے جسم پر چربی ہی چربی ہے ان کے لیے یہ ایک گھریلو ٹوٹکا شیئر کر رہی ہوں پندرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مٹکے جیسا پیٹ اندر چلا جائے گا اور پورے جسم کی جو چربی ہے ختم ہو جائے گی گرنٹی کے ساتھ یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے گھریلو ٹوٹکا بتایا میں نے خود بھی استعمال کیا ہے اور ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں اگر آپ ایک سال پرانی ویڈیوز میری جا کر دیکھو نا ایک سال پہلے میں بہت زیادہ موٹی ہوتی تھی اسی کلو میرا وزن ہوتا تھا لیکن آج ماشاءاللہ سے بلکل ایسے ہو گئی ہوں آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا وزن کیسے کم کیا ہے تو آج جو ہے جس طریقے سے میں نے اپنا وزن کم کیا ہے وہ سب آپ کے ساتھ جو ہے سٹیپ بیسٹیپ شیئر کروں گی گریلو ٹوٹکا بھی جو نہایت آسان ہے صرف اور صرف تین چیزوں سے تیار ہوتا ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ کے اپنے گھر میں مجود ہیں اور کچھ ساتھ میں جو ہے اپنی روٹین آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی جس کو بڑی ہی آسانی سے فولو کر کے آپ لوگ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ کو جم جانے کی ضرورت نہ ہی کوئی آپ لوگ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت بھاگ دوڑ یہ وہ کچھ بھی بڑی بڑی وہ روٹینز وغیرہ وہ ڈیٹنگ پلین فولو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان سے ٹپس شیئر کروں گی اور بہت ہی آسان سا گریلو ٹوٹکا شیئر کروں گی ویڈیو کی شروعات میں ہی گریلو ٹوٹکا شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی زرکویسٹ ہے فیس بک پیج کو فولو کر لیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ اس کو زیادہ زیادہ لوگ استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ آج کل لوگوں نے فاسٹ فوڈ کھا کھا کر بہت اُلٹ اُلٹ چیزیں کھا کھا کر بیٹ پولی سٹول اپنے اندر بہت جمع کر لیا ہے بوڈی بر بہت زیادہ ایکسٹرا فیٹ جمع کر لیا ہے یہ پیٹ ایسے باہر خوبارے کی طرح نکلے پڑے ہیں یہ بازو موٹے موٹے کچھ بھی مطلب ان کا جسم فیلا ہوا ہے موٹھاپا کنٹرول میں نہیں آتا کہنے کا مقصد یہ ہے بہت سارے ایکسرسائز کرتے ہیں بہت سارے ڈائٹس پلین فولو کرتے ہیں لیکن ان کا وزن کم ہونے کے بجے ایک کلو اور بڑھ جاتا ہے لیکن یہ آج کی روٹین اور گھریلو ٹوٹکا ایسا ہے کہ ایسے دنوں میں آپ لوگوں کا وزن بھی کم ہوگا اور اندر سے کوئی کمزوری بھی نہیں ہوگی مزے کی بات یہ ہے تو ابھی آپ سب کے ساتھ سب سے پہلے میں ٹوٹکا شیئر کرتی ہوں اس کے بعد روٹین شیئر کرتی ہوں ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ گھریلو ٹوٹکا تین چیزوں سے تیار ہوگا نمبر ایک ڈالچینی نمبر دو ہلدی نمبر تین ادرک کرنا کیا ہے کہ ایک پتیلی آپ لوگوں نے لے لینے جس کے اندر آپ لوگ چائے بناتے ہو اس کے اندر دو کپ پانی کے ڈال دینے ہیں اس کے بعد اتنی سی ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہوگا چھلکا اتار کے باریک باریک کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے چاپ کر لینا ہے اس کے بعد اتنی سی ہلدی تین سے چار چھوٹکیاں اور آدھا چائے کا چمچ یہ بنے گی ٹھیک ہے ہلدی آپ لوگوں نے لینے ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اسی پتیلی کے اندرے ڈال دینے ہیں ادرک کاٹ کے وہ بھی ڈال دینے ہیں ہلکے چولے کی آگ چلا کے آپ لوگوں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ پک پک کے آدھا کپ رہ جائے گا تب آپ لوگوں نے اس کو ہلکا تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے نیم گرم ہونے کے لیے ٹھیک ہے تب آپ نے اس کو پینا ہے صحیح ہوگی اب کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو تیار بھی صبح کے ٹائم کرنا ہے اور اس کو پینا بھی آپ لوگوں نے صبح کے ٹائم ہے صبح نیحار مو ریگولر تین دن آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے ریگولر بلا ناغت تین دن لگتار آپ لوگوں نے اس گریلو ٹوٹکے کو صبح نہار مو اسی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے گونڈ بھر کے پینا ہے تین دن کے بعد جناب آپ لوگوں نے جناب اس کو چھوڑ دینا ہے یاد رہے تین دنوں کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ہفتے میں دو سے تیر مرتبہ پینا شروع کر دینا ہے کوئی اس میں محنت نہیں ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اپنی کھانے پینے کی روٹین کو تھوڑا سا مینٹین کرنا ہے کھانے پینے کی جو روٹین ہے جہاں آپ لوگ دو روٹی کھاتے ہیں وہاں آپ لوگ ایک روٹی کر دیں جہاں آپ لوگ ایک روٹی کھاتے ہیں وہاں آپ لوگ آدھی روٹی کر دیں مطلب دو دو دن کر کے کھانے کی مقدار ایسے سے آپ لوگوں نے کم کرتے آنا ہے جتنی آپ کو بھوک ہے اس سے کم کم کھانا شروع کر دینا ہے مٹھا بلکل نہیں کھانا کولڈرکس بلکل نہیں پینی اور اگر نورملی گھر کا کھانا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے دو سے تین نیوالے چار نیوالے یہ آپ لوگوں نے کھانے ہیں اور اوپر سے آپ لوگوں نے پانی بلکل نہیں پینی اور اس کے علاوہ پراتھے کھاتے ہیں تو پراتھا کھانے سے آبوائیڈ کر دیں فاسٹ پوڈ کھاتے ہیں تو فاسٹ پوڈ سے آپ لوگ ٹوٹلی آبوائیڈ کر دیں وزن کم کرنے کی سب سے بہترین ٹرک کیا ہے جتنا آپ لوگ اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہو کھانے کی مقدار کو کم کرتے ہو اتنا ہی تیزی سے آپ لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے چاول بلکل چھوڑ دو بلکہ اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزوں کی روٹین بناو جیسے کہ ڈرائی فروٹس ہو گئے بھونے ہوئے چنے ہو گئے کھیرے ہو گئے سلاد کا سمان ہو گئے ضروری نہیں میں آپ کو وہ روٹین بتا رہی ہوں جو آپ لوگ ایسی لی افورڈ کر سکتے ہو کیکہ مونگ پھلی ہو گئی یا پھر ڈرائی فروٹس زیادہ نہیں ہیں تو ڈرائی فروٹس نہیں کھا سکتے ہو افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو بھونے ہوئے چنے ہیں بھونے ہوئے چنے کھانے کے بے شمار فائدے ہیں جیسے کہ آپ کھانے کی مقدار کم کر رہے ہو آپ ناشتہ نہیں کر رہے ہو تو آپ لوگ ایک کپ ویداؤٹ شگر چائے کا بنا لو اور ساتھ میں آپ اتنے سے بھونے ہوئے چنے لے کے بیٹھ جو کھا لو تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ کو بھوک نہیں لگے گی مطلب ایک مٹھی آپ لوگ بھونے ہوئے چنے کھا لیتے ہو اوپر سے آپ ویداؤٹ شگر چائے پی لیتے ہو تو آپ کو دو سے چار گھنٹے تین گھنٹے بلکل بھی بھوک نہیں لگے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی جو بھوک ہے وہ بھی کنٹرول رہے گی بھوک بھی مر جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے ساتھ میں اگر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس کا استعمال رکھیں کیونکہ جب آپ لوگوں نے کھانا چھوڑنا ہے تو آپ کی بوڈی کے اندر ویکنس نہیں آنی چاہیے کھانا بینا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا کہ یہ ڈرائی فروٹس بھونے ہوئے چنے یہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے قدو کے بیج ہو گئے مونگ پھلی ہو گئی اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس جتنے بھی ہوتے ہیں انجیر ہو گئی بہت زیادہ مقدار نہیں کھانی اب لوگ کیا کرتے ہیں ڈرائی فروٹس جتنے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کے سارے وہ بیٹھ کر کھا جائیں جبکہ یہ بہت غلط طریقہ ہے ڈرائی فروٹس کو کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے ان سے بے شمار فائدہ لینے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کاجو کھاتے ہیں تو تین سے چار کاجو کھالیں خجور کھاتے ہیں تو ایک سے دو خجور کھالیں پستے کھاتے ہیں تو تین سے چار دانے کھالیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بادام کھاتے ہیں تو چھے سے سات دانے کھالیں مطلب کوئی بھی آپ چیز کھاتے ہیں اس طرح کی انجیر کھاتے ہیں تو ایک دانہ کھالیں یا دو دانے کھالیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں جب یہ آپ چیزیں کھاتے ہیں اوپر سے آپ دودھ پی لیتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی ہوتا دودھ پی لیتے ہیں یا چائے پی لیتے ہیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں چائے بھی ویڈاوٹ شگر ہلکی ہلکی بطی والی تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ نیم گرم پانی کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ استعمال رکھنا ہے نیم گرم پانی پینے سے بہت تیزی سے فیٹ لاث ہوتا ہے تو یہ ایک میری روٹین تھی جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو آپ لوگوں نے لازمان فولو کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ جو ہے کیسا ملا ہے عمومن تو ہر کسی کو بہت اچھا ملا ہے باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ